سورہ فاتحہ جو ہے اس میں ایک تو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے یعنی اس کی جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں دوسرا سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں سورہ فاتحہ کے جو میجر ٹاپکس ہیں وہ بسیکلی تین ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنا ہے پھر ایک کمیٹمنٹ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کول و قرار ہے پھر اس کے بعد دعا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو خود قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان فرمایا جیسا کہ قرآن میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیات دی جو بار بار دورائی جانے والی ہیں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پل ارضا فیسلام اسلام کی عمارت جن ارکان کی اوپر کھڑی ہے جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں نماز روزہ حض زکاة اور شہدہ ان میں شہادہ کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم نماز ہے اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا نماز کی ہر رکت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو قرآن نے کہا کہ بار بار دورائی جانے والی آیات یعنی نماز کی ہر رکت میں یہ آیات دورائی جاتی ہیں اور اسی کو کہا گیا والقرآن العظیم یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جس طرح سے کوئی مصنف ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے دو چار صفحات کا یا پانی دس صفحات کا اس مقدمہ میں وہ اپنی کتاب کو ایک طرح سے سمرائز کرتا ہے اس کی غرض و غائت کو بیان کرتا ہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت تیس پاروں کی صورت میں یا ایک سو چودہ صورتوں کی صورت میں موجود ہے اس کی پہلی صورت سورہ فاتحہ اس کا پری فیس ہے اس کا مقدمہ ہے تو وہ پورے قرآن مجید کا ایک اعتبار سے خلاصہ بھی ہے اس لئے قرآن نے اس کو قرآن عظیم کہا ہے سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلب اپننگ اپننگ سورہ ہے یہ قرآن مجید کی یعنی اس سے قرآن مجید کی ابتداء ہو رہی ہے تو جس چیز سے قرآن مجید کی ابتداء ہو رہی ہے یا جس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب کی ابتداء کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ابتداء اس سورہ مبارکہ سے کیے